شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے آج چار سال بعد جن کو نہیں بھی یقین تھا آج ان کو یقین ہو گیا ہے کہ وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا جو شخص ہے یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ آج ایک ایسا شخص وزارت عظمہ کی کرسی پر بیٹھا ہوا جو جھوٹا ہے نکمہ ہے نا اہل ہے اور مافیاز کا سرغنہ ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قوم مہنگائی میں پس چکی ہے غریب آدمی مزدور کلارک کی قوت خرید جواب دے چکی ہے جب غریب کے بچوں کے مو سے دودھ بھی چھن گیا ہے کسان کھاد کے لیے چیخو پکار کر رہا ہے کھاد کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے لیکن کھاد نہیں مل رہی دوائیاں جو کرونوہ کے اندر دوائیاں جو بخار کی ہے وہ ناپید ہو گئی ہے اس وقت میں پیٹرول کی قیمت کوئی دو روپے نہیں کوئی تین روپے نہیں بارہ روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دینا یہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ غریب کا بڑا احساس ہے یعنی یک مشت بارہ روپے قیمت بڑھا دی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظالم شخص نہیں آیا عمران نیازی نے ظلم کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے اور آپ یہ دیکھیں کہ جب قوم کو مسائل ہی مسائل کا سامنا ہے ایک شخص وزیر آزم کے آفیس میں بیٹھ کر اپنے ایڈوکیٹ جنرل سے کیا بات کر رہا ہے کہ جی وہ جو صحافی محسن بیگ صاحب ہیں اس کے کیس کی مجھے بریفنگ دو یعنی یہ انتقام کی آگ میں چلتا ہوا عمران نیازی نواز شریف شہباز شریف پاکستان مسلمی قنون کی تمام قیادت کے بارے میں بس سوچتا ہے عوام کے بارے میں نہیں سوچتا اگر چار سالوں میں شریف خاندان کے اندے انتقام کے علاوہ اس نے عوام کا سوچا ہوتا تو آج کسان نہ رو رہا ہوتا آج لوگ پچاس لاکھ گھر کے نعرے کو نہ رو رہے ہوتے آج ایک کروڑ نوکریاں لوگ رو رہ رہے ہوتے لاکھوں لوگ بیروزگار ہو گئے اور اس شخص کو یہ فیشست ہے یہ سب سے بڑا مافیا ہے اس نے میڈیا کا گھلہ گھنڈرے کی حد تلوسہ کوشش کی اور محسن بیک کے گھر انہوں نے اپنا جو ہے بندے بیچ کر اس کو گسیٹ کر باہر لے آئے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور پھر جج صاحب نے لکھا کہ وہ جو انہوں نے وہاں پر ریڈ کیا وہ غیر قانونی تھا آج ایک صحافی کراچی میں قتل ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ان کے ماں باپ کو سبر عطا فرمائے اور میں صحافیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی نئے پاکستان کے نعرے پر جکین کیا تھا اور شاید دل سے کیا تھا لیکن آج پاکستان کا غریب کسان پاکستان کا غریب مزدور جن کے گھر گرا دیے اس نیازی نے اور اپنا بنی گالا کا گھر ریگلرائز کرا دیا آج وہ چیک چیک کر کہہ رہے ہیں صحافیوں کو بھی پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی پاکستان کے ساتھ پیار کرنے والے ہر اس شخص کو کہ آج پوری پاکستانی قوم کا ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ جھوٹے امران نیازی سے ہماری جان چھوڑائی جائے اور آج گیلپ سروے آیا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے نورتن کہتے ہیں کہ یہ سب سے پاپولر وضیعظم ہے آج اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھا چھٹا بھی کھول دیا ہے اور نواز شریف اور شہباز شریف کی جو گراف آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے تو میں گزارشیں کر رہا ہوں کہ اب ایف آئی اے کی پیشی ہم بھگت کے آئے ہیں کوئی ڈیڑ پونے زور دو سا پیشیاں بھگت چکے ہیں نواز شریف صاحب بھگت چکے ہیں سو سے زیادہ پیشیاں نکلا کیا کھودا پہاڑ نکلا چوہ وہ چوہ بھی نہیں نکلا چونٹی بھی نہیں نکلی اللہ تعالیٰ کی ہم بڑے خطاکار ہیں لیکن ایک پائی کی کرپشن نہ نواز شریف صاحب کے خلاف نہ شہباز شریف صاحب کے خلاف اور جو جو مسلمی لیگ نون کے قائدین ہیں ان کے خلاف یہ نہیں ثابت کر سکا الٹا صاحب پانی میں جس میں بلا کر شہباز شریف کو گرفتار کیا تھا اس میں سولہ ملزمان بری ہو گئے ہیں تو جہاں پر ایک کروڑ نوکریاں اس نے جھانسہ دیا دھوکہ کیا پاکستانی عوام سے پچاس لاکھ گھر کا جھانسہ دیا دھوکہ دیا کھلوار کیا وہیں پر یہ کرپشن کا نعرہ بھی جو ہے اس کو اللہ تعالی کی مدد سے ہم نے عدالتوں میں ثوبت خانوں میں جا کر اللہ تعالی تو دیکھ رہا ہے سب کچھ آج وہ کرپشن کا نعرہ بھی جو ہے زمین میں دفن ہو چکا ہے اور چاہے وہ چینی سکینڈل ہو چاہے وہ آٹا سکینڈل ہو چاہے وہ خات سکینڈل ہو چاہے اپنا جو ہے یہ دوائیوں کا سکینڈل ہو اس میں امران نیازی کے خلاف ایف آئی آر کٹ چکی ہے اور پاکستانی عوام عوام کی عدالت میں اب اس کا اعتصاب ہوگا اس کو انشاءاللہ ہم بھاگنے نہیں دیں گے اور امران نیازی آج میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن میں بہاولپور کے گھوٹوں میں میں مظفر گھڑ کے بازاروں میں لوگوں سے مل کر آیا ہوں میں لوگوں کے بسائل دیکھتا ہوں امران نیازی تم بھی اترو بنی گالا سے اترو اپنی انا کے پہار کو توڑو اور لوگوں کو آکے سنو کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں آج ہر غریب کے گھر میں بھوک ناچ رہی ہے آج غریب کی ماں کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں اور یہ سیاست بعد میں ہوگی میں آج پھر امران خان کے اتحادیوں سے درد مندانہ گزارش کروں گا کہ اس عدالت میں بھی اور اس رب کی عدالت میں بھی آپ کو جواب دینا ہے جب اللہ کہے گا کہ میری مخلوق کو اس کھلنڈرے نے دھوکہ دیا میری مخلوق کو مہنگائی میں پیس دیا پاکستان کا نام رسوا کیا پاکستان کے دوست چائنہ جیسے ملک پر ان کی اوپر کرپشن کے الزام لگائے جب میری مخلوق بھوکی تھی جب میری مخلوق بے روزگار تھی کیا آپ نے میری مخلوق کے ساتھ کھڑے ہوئے یا عمران نیازی کے ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئے آج پاکستان پکار رہا ہے کہ اس چوہتر سال میں ایسی ظالمانہ اقدامات عوام کے خلاف نہیں ہوئے جو آج ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بطور پاکستانی میں بطور انسان اوپوزیشن لیڈر تو بات کی بات ہے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہر وہ ہربہ کانونی ہربہ ہمیں استعمال کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی جس سے عوام کی جان اس ظالم حکمران سے چھوٹ سکے اور ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو ایک تو یہ ظلم ہے نا اوپر سے ان کے وزیر کہتے ہیں کہ عوام گھر میں بیٹھ جائیں اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے ٹماتر کی جگہ دھیں استعمال کر لو کوئی کہتا ہے کہ جی ایسے کر لو ویسے کر لو یہ لوگ عوام کی زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں اور میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں کیونکہ میں ورکر آدمی ہوں عوام کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا ہے اتنا مت ستاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے امران نیازی جب وہ برسی نہ تو ان نو رتنوں کو اور تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور آخری عدالت اللہ کی عدالت ہے لیکن تمہیں عوامی عدالت میں اب جواب دینا ہوگا توشہ خانے کا جواب دینا ہوگا تمہیں فورن فنڈنگ کی سکروٹنی کمیٹی کے جو ہوشر با انکشافات ہیں جس میں تم نے ٹی بوئیز کے نام پر پیسے منگوائے تم ہو منی لارڈر تم ہو کرپٹ آدمی جو دوسروں پر الزام لگاتے تھے آج قدرت نے پیہ گھما دیا ہے ثبوت و سمیت تمہارے خلاف کئی ایف آئی آر عوامی عدالت میں کٹ چکی ہیں اب تیاری کرو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا بستر بوری آپ گول کرنے کے لیے تمام اپوزیشن یکسوی کے ساتھ فیلڈ میں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو خوشخبری دیں گے ہم انشاءاللہ سما ٹی لی کے سینئر پڈیوسر کو کراچی میں ہاں جی اس کی ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن ابھی حالیہ جو لیٹرز رپورٹ آئی ہے پوری دنیا میں جو جنرلزم کو کور کرتی ہے پاکستان اس میں بہت اپنا جو ہے نا مجھے شرم آتی ہے لیکن پاکستان ان چند مالک میں ہے جہاں پر جنرلز غیر مفوظ ہیں جنرلز غیر مفوظ ہیں آج لہور جیسے شہر میں جہاں پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں عربوں روپے کا منصوبہ لگایا سیف سٹی کا آج بھی میں ایوان میں چیک چیک کر تقریر کرتا رہا کہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے پڑھ رہے ہیں دن دہارے لوگ قتل ہو رہے ہیں لیکن آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پچاس فیصد کیمرہ سیف سٹی کے بند پڑے ہیں تو یہ یہ نیا پاکستان ہے کہ جو منصوبے چل رہے تھے ان کو بھی بند کر دیا آج یہ کہتے ہیں ایک اور بات سن لو یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے مہنگائی کم ہے مہنگائی چھوٹ اپنا کم ہو گئی ہے ایک بات ان کے وزیر کہتے ہیں کہ جی گروتھ ریٹ ہم کم کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے اپنے وزارت خزانہ کے لوگ ذمہ دران کہہ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں مہنگائی ہے لیکن وہاں پر گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے ترقیب ہو رہی ہے یہاں پر الٹی گنگا بہ رہی ہے مہنگائی بھی زیادہ ہو رہی ہے اور یہ کہتے ہیں گروتھ ریٹ بھی ہم نے کم کرنا ہے تو یہ کھلوار کر رہے ہیں اس قوم سے اس قوم سے ظلم کر رہے ہیں یہ جو معاشی آئنسٹائن بیٹھے ہیں اس کے اردگرد یہ ظلم کر رہے ہیں پاکستانی قوم سے اور اب زیادہ ظلم برداشت نہیں کرتی یہ قوم اس میں سکت نہیں رہی انشاءاللہ قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے شانہ بشانہ اور عمران نیازی کو ایوان سے باہر نکالیں گے آئینی اور قانونی اپنا طریقے سے اور جہاں جہاں بھی جو جنرلسٹ جو ہیں اور اپنا جو ہے وہ مختلف جنرلس کے ان کو فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے لوائیتین کو سب جمیل رتا فرمائے ایک سال میں اگر دیکھا جائے تو جتنے سندھ میں صحافی قتل ہوئے ہیں شاید پورے پاکستان میں اتنے کیسز نہیں آئے شباہ شریف پنجاب میں تھے لارڈر کی صورتی حال بہتر تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کو بھی ایک شباہ شریف کی ضرورت ہے پیپلس پارٹی نکام ہے وہاں تو صحافی قتل ہوئے ہیں یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوا کرتا ہے اور میڈیا جو ہے آج اس کی توسط سے پاکستانی عوام میں شعور بیدار ہوا ہے گیلپ سروے کی بات کر رہا ہوں یہ کسان بھی سنتا ہے میڈیا کو رات کو مزدور بھی سنتا ہے اور آج لوگ جو ہیں عمران نیازی کے نام کو کوستے ہیں جس نے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا لیکن پاکستان پرانے پاکستان کی ترقی کو بھی دفن کر دیا کہاں وہ 5.8% گروتھ ریٹ نواز شریف صاحب کے دور اور کہاں پر مائنس 0% تو میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی کمر ہم نے کسلی ہے ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے استوار کر لیے ہیں اور دو باتیں ہیں ٹو پوائنٹ ایجنڈا اللہ کو راضی کرنا ہے اور پاکستانی عوام کو اس ظلم کی چکی سے آزاد کرانا ہے اور اس کا بہت طریقہ ہے کہ امران نیازی کو انشاءاللہ گھر جانا ہوگا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ